بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دلوہ آج میں آپ کو سیول تھرڈیئر کے سبجیکٹ ہائیڈرالکس اینڈ ایڈیگیشن انجیرین جس کا کوڈ سیول ڈبل تیری فور ہے کا لیکچر نمبر دس دوں گا یہ لیکچر بھی چیپٹر نمبر دو میں سے ہی میں نے لیا ہے اور اس کا عنوان ہے آج کا یعنی کہ موضوع ہے کہ ایڈیگیشن سسٹم آف کے پی تی یعنی کہ خیبر پختونخواہ جو ہمارا صوبہ ہے اس کے اندر ایڈیگیشن سسٹم جو ہے یعنی میک میں آف واشی کا نظام کس طرح کا ہے تو آئیے اس شیط کو سمجھنے کے لیے اس ٹیبل کو دیکھتے ہیں اس ٹیبل کے اندر سیریل نمبر آئیٹمز اور ڈسکرپشن لکھ دی گئی ہے کہ کون کون سی چیزیں مکسیمم ہمارے صوبہ کے پی کے میں ہیں اس کے لیے بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو سر سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں نمبر آئی میں ٹو ایڈیگیشن سکیمز یعنی جو کشیل سکل کے تحت پانی بیائے رہا ہے جو اس طرح کے سکیمیں گورنمنٹ نے بنائی ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کی اتداد ہے کوئیٹی تھیری نمبر سے اس کے بعد نمبر ٹو میں ہے لینکھ آف کناس یعنی کہ کیپی کی میں نہروں کی جو مجموعی لبائی ہے وہ ہے مرمز چار ہزار تین سو پینٹیس کلو ویگرز اسی طرح لیفٹ ایڈیگیشن سکیمز وہ ہے ٹوٹی فائل لیفٹ ایڈیگیشن سے مراد ہم کہہ لیتے ہیں کہ پانی کو زیر زمین سے سطح زمین کے اوپر لے کر آتے ہیں اس کے لیے مختلف کی سب کے ہم ٹیوبرز لگاتے ہیں ٹرمائنز لگاتے ہیں اور بھی مختلف طریقے ہیں جن سے ہم زیر زمین پانی کو آپ لیفٹ اٹھ لیتے ہیں اس کے لیے نمبر فور میں ہے سکورٹ ہے یہ ہے ہمارے پاس فورٹین نمبر یعنی چودہ ہے تو عزیز طربہ چونکہ کیپی کی میں بارش کی مقدار صبح منجاب اور صبح سن سے زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر برسات کی دنوں میں ہم یہ جو رین وارٹر ہے جو کہ ہمارے پاس رن آف کی صورت میں مختلف کیچمنٹ ایریا سے آتا ہے تو ہم نے مختلف جو پہ ریزر وائل بنائے ہوئے ہیں جہاں پر ہمیں یہ پانی کو سٹور کر لیتے ہیں ان کو سمار ڈیم بھی کہتے ہیں تو وہاں پر پانی کو جب ہمیں زخیرہ کر لیتے ہیں تو وہی پانی جب ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں سے ہم اپنے کسان بھائیوں کو وہاں سے پانی دیل دیتے ہیں جن سے ہم اپنی فضلوں کو ضراب کرتے ہیں اسی طرح جو گورنمنٹ نے لگا کے دیئے ہوئے ہیں وہ تھیرین فیفٹی سکس ہے یعنی تین سو چھپن ٹیوول ہے جو گورنمنٹ نے لگا کے دیئے ہوئے ہیں اس طرح سکار ٹیوول جو ان کی اقتداد ہے وہ تقریباً چھے سو چھے کے قریب ہے سکار ٹیوول اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی لیکچر میں آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں پھوڑا سا اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب 1960 میں انڈس بیسر ٹریٹی ہوا تو مختلف نہریں ہم نے نکالی تو کچھی زمینوں میں جو نہریں جب ہم نے نکالی تو وہ پانی جب ہم نے ان کے طرف فلو کروایا تو وہ سیپچ کر کے دونوں کناروں کے دائمی اور پائمی وہ سطح زمین کے نیچے تک جاتا تھا جس سے نیچے کا وٹا ٹیبل اٹھا ہو گیا تو گورنمنٹ نے اس کاریے نکالا کہ اب تو زمینیں سیم ہو رہی ہیں وٹا ٹیبل کو کیسے دی نیچے چیری کیا جائے تو اس کے لئے پھر ٹیبل لگایا تو اس وقت یہ میکپا منا تا جس کو سکار کو ونگ بھی کہتے ہیں اور یہ اینڈر وابڈا یعنی وارٹا ٹیبل میاں ساتھ ساتھ لنک کر پہ چلتا تو اس کا مقصی یہ ہے کہ وارٹ ایبل کو دون کیا وارٹ ٹیبل ہمارے پاس وہ لگے ہیں وہ اس نے سوچ یہ ہے اس طرح چیسی یہ ہم نے آج جنب کے کلچر کمانڈر ایریا نہیں لکھوں گا بلکہ سی جئے لکھوں گا تو وہ ہے ملین اٹر اس طرح بارٹر شہر ہے 1991 یعنی کہ انہیں جو ارسل سے پانی 1900 اکانومیٹ میں کی جو شیرگ ہوئی تو وہ 7.5% ہے جیسے آپ بیلنس ایک طالبی لوگ کے پاس مبائل میں پیاسے ہیں دوسرے کے پاس نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے 50 اکانومیٹ یا شیر کر لیں تو وہ آپ کے نمبر پر 50 اکانومیٹ بیہ دیتا ہے تو اس طرح حصہ جو ہے سوپہ کے پی کے کا جو پانی کا شیر بنتا ہے وہ 7.5% ہے اس طرح وہ بیہ دیتے ہیں اس طرح ایبریج ویڈر آنس ملین ایک اکر فیٹ ہے وہ 68.34 ہے پرائیوٹ روبر یعنی تو کسان ہیں جن کی زمینیں ہیں رکبہ زیادہ ہے نیرے پانی کام ہے تو وہ اپنے پرسنٹ ایبل لگا لیتے ہیں اور تو پرائیوٹ ایبل کہتے ہیں تو اس سے بھی وہ زمین کو اپنا سراب کرنے میں کام کرتے ہیں اس طرح ہمارے پاس سرفیس ڈرین تو سرفیس ڈرینز یوں ہیں یعنی سطح زمین کے اوپر جو پانی آتا ہے خاص کر بارشی پانی ہوتا ہے ان کو ہم مختلف ڈرین میں ڈال کے پھر ان کو کس چگہ پر سٹور کر لیتے ہیں وہاں سے ہم اپنے ایریگیشن پرپس کے لیے یوکیلائز کر سکتے ہیں اور سیکنڈ آست ہے سب سرفیس ڈرینز اس طرح زمین کے نیچے ان میں بھی ہم پانی کو لے لیتے ہیں جو پانی سیپج کر کے جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم ان کو استعمال کر لیتے ہیں لاسٹ نمبر میں ہے نمبر تھارٹی فلورٹ پروٹیکشن اگ مہکوٹ ایندہ سپر یعنی کہ مہکمہ اپاشی کی صرف یہ نہیں ذمہ داری کہ وہ کسانوں کو صرف پانی دے دے بلکہ انہوں نے دریاؤں کے اندر آنے والے فلورٹس کو بھی کٹرول کرنا ہوتا ہے نیہوں کے کناروں کو ٹوٹنے سے بھی بچانا ہوتا ہے جتنے ہمارے ہڈرالک سٹیکچر بنے ہوئے ہیں مثل ڈیمز ہیں براج ہیں ویئرز بنے ہوئے ہیں ان کی بھی دیکھ پال کرنی ہوتی ہے تو جب یہ دریاؤں خاص کا عرض برسات کی دنوں میں جب پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا گا کہ دریاؤں کا پانی جا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو جب دریاؤں سفر طے کرتے ہیں تو اس کے پھر وہ کناروں کو کٹتے ہیں جیس سے یہ بادیاں جو ہے وہ زیر آب آ جاتی ہیں تو آپ کو میں نے سپر کو سمجھانے کے لیے ایک ڈائر گناہ بنائی ہے تو جیسے آپ دیکھیں اس کو وائٹ بوڑوں کی جانب تو یہ ایک دریاؤں ہے جو اپنا سفر طے کرتا ہو کر رہا ہے اس کے پانی فلو کر رہا ہے یعنی یہ جو ایرو ہیں یہ ڈائریکشن آپ آگا رہے ہیں اوپر سے بیچے کو آ رہا ہے تو اس کو ہم آپ سٹری میریہ کہتے ہیں یعنی جس طرف سے پانی آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم آپ سٹری میریہ کہتے ہیں اور جس طرف کچھ آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم پہ ڈان سٹریم کہتے ہیں اور اس کو عام طور پر ڈی سلیش ایس آگے یہ جا لکھ دیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ ہمارا ڈان سٹری میریہ ہے اور یہ اپ سٹری میریہ ہے اب عزیز طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اس دریاؤں کے کناروں پر ایک ہی شہرباد ہے ایک ہی شہرباد ہے اب جب رینی سیزن ہوگا تو اس میں تو پانی بہت زیادہ آئے گا تو جس سے یہ بینکٹ ہیں ان کے پریچ ہونے کا خطرہ ہوگا جس سے آپ کا شہرب ہے وہ ڈوک جائے گا عبادی جو ہے وہ متاثر ہوگئی جانے بھی نقصان ہوگا اور عزیز طرف آپ مانے بھی نقصان ہوگا تو سپر کو سمجھنے کے لیے سپر کے اندر پر تین نام ہیں ایک اس کو سپر کہا جاتا ہے ایک برائن اور ایک ٹرانسورس ڈائی یہ تین نام استعمال نہیں رہتے ہیں یہ پریادی طور پر مٹی سے دریاؤں کے کنارے سے دریاؤں کے اندر کی طرف ہم پوچھتے بناتے ہیں مضبور اور اس کے اوپر ہم سپون پیچنگ کرتے ہیں اور دریاؤں کو یہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے درمیان چلنا ہے یعنی ہم اس کی اتنی ریوٹ ٹریننگ کر دیتے ہیں کہ وہ کنارے سے ہٹ کے چلتا ہے اور ہمارا یہ سیدھی جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور اگر ہم سفر نہیں بناتے تو خدا نخواستہ جب فنڈ آتا ہے یعنی مکسیمال کانڈی اپارٹ ہوتی یہ دریاؤں میں تجھے کنارہ ٹھوٹ جائے گا تو آپ کا یہ شہر جو ہے ذریعاب آ جائے گا جیسے فصلیں مال پرویشی انسان ہملاک سب کو نقصان ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے تریاؤں میں برسات کے دنوں میں ہر سال فلٹ آتے ہیں اور بہت سال نقصان ہوتا ہے تو اس طرح ہم جہاں بھی اپنیوٹی زمین آ جائے وہاں پر بھی ہم سفر منا دیتے ہیں شہر آ گیا ہے جس کو کٹاؤں سے بچانا ہے یہ دریاؤں کی طرح بناتے ہیں اور پانی کو مشبور کرتے ہیں خاص ہستے پہ تک کہتے ہیں کہ آپ نے اسی پہ چلنا ہے اور یہ چینل کم گہرا تھا کہتے ہیں تو اس سے ہمارے کنارے میں حفوظ رہتے ہیں شہر جو ہے وہ پانی کی ذات میں عزیز طلبہ نہیں آتے تو اس طرح ارگیشن ڈیوارٹمنٹ کا یہ بھی مقصد ہے کہ مہنے والے پانی کو سیف انڈ سو میتھڑ سے چلایا جائے کہیں یہ نہ کہ پانی یہ ریکولیٹ ہو جائے جب پانی یہ ریکولیٹ ہوگا تو وہ تو طبعی اچھا کے رکھ دے گا تو لہذا آج کا لیکٹر جو ہے وہ ختم ہوا اللہ حافظ